بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال اچھا جا آج میں آپ کو بتاؤں گا بیکری والے کیک رس آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ اتنے ہی خستہ اتنے ہی بہترین کیک رس ہوں گے اب بیکنگ کوکنگ سے بالکل الگ ہے میرا کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے بیکن یہ ریسی پی میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں اور بڑے اچھے کیکس بھی بن جائیں گے اور دوسرے نمبر پہ دسکرپشن کے اندر آپ کو اجزاء لکھے ہوئے سارے میلے رہے ہیں تو ان کو آپ نے پہلے تیار کر کے رکھ لینا یہ نہ ہو کے آپ مکسنگ کر رہے ہیں اور آپ کو چینی کی ضرورت پڑے گی یا تو آپ چینی لینے بھاگ جائیں اور دوسرے نمبر پہ آپ جتنے بھی چیزیں جتنے بھی بول یوز کر رہے ہیں وہ سارے خوشکونے چاہیے ہیں بیکنگ کے اندر کافی زیادہ امالسفیکشن انوالو ہوتی ہے پانی آئے گا تو آپ کی چیزیں سیپرٹ ہو سکتی ہیں اور اچھی طرح سے دوسرے کے اندر ابزورب نہیں ہوگی تو یہ دو میجر چیزیں ہیں ان کا آپ خیال لکھیں باقی ریسپی کو فالو کریں تو آپ کے انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آ جائے گا سب سے پہلے ایک مکسنگ بول لے لیں اس کے اندر دو سو گرام یا ایک کپ آپ نے چینی لینی ہے یہ چینی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو پیسا گیا ہے مطلب کہ یہ تھوڑی باریک کر لی ہوئی ہے اگر آپ کو کاسٹر شگر مل جائے جو باریک ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر موٹی چینی کو آپ نے باریک کر کے استعمال کرنا ہے چینی کے بعد اس ریسپی کے اندر کسی قسم کی فیٹ کا استعمال ہوگا فیٹ مطلب کہ آپ گھی لے لیں مکھن لے لیں یا شارٹننگ لے لیں ویجیٹیبل شارٹننگ جس کو بولتا ہے وہ گھی سے ہی بنتی ہے یا آئل لے لیں اس ریسپی کے اندر یہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمیں صرف فیٹ چاہیے میں ادھر آئل یوز کر رہا ہوں اگر آپ اتنی کونٹی میں مکھن یوز کرتے ہیں وہ تقریباً چار سو پی کے قریب بنے گا جس سے اس کی قوس زیادہ بڑھ جائے گی تو آئل اس کے اندر استعمال کر لیں اور یہ ایک کپ آئل ہے اس کو اگر آپ ترازو کے اوپر تو لیں تو یہ دو سو گرام بنے گا اس کے اندر آئل ڈال لیں یہ آئل ڈالنے کے بعد تین چار منٹ تک اس کو آپ نے مکس کر لینا بیٹ کر لینا چینی اور آئل آپس میں مکس ہو جائیں تین چار منٹ اس کو لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اس کے اندر انڈے جائیں گے اس ریسپی کے اندر چھینڈ ہوگا استعمال ہو رہا ہے لیکن انڈے آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنے بیکنگ اندر آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے انڈوں کو آپ ایک ساتھ نہ ڈالیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مکسر ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ انڈے مکس کریں گے اور سارے انڈے آپ اکٹھے ڈال دیں گے اور بیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو انڈے آپس میں مکس ہوں گے لیکن اس مکسر کے اندر ایبزورب نہیں ہوں گے موسٹ لائک لی ہے کہ وہ آپ کا مکسر بلکل خراب ہو جائے گا کیونکہ انڈے اس میں سہی طرح سے ایبزورب نہیں ہو پائیں گے اور آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو کہ ملنا چاہیے اس لئے ایک انڈا ڈالیں یا زیادہ سے زیادہ دو انڈے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح بیٹ کریں پھر اگلے دو پھر اگلے دو میں ایک ایک کر کے ڈال رہا ہوں انیشیلی آپ ہی ایک ایک کر کے یوز کریں تو اچھا ریزلٹ ملے گا تو ادھر یہ ایک انڈا ڈالا ہے میں نے ایک انڈا ڈال کے اس کو ادھر بیٹ کر لیا یہ انڈا اس مکشر میں مکس ہو جائے تو اس میں اگلا انڈا ڈالیں اور اس کو بھی مکس کر لیں سارے ایک ایک کر کے انڈے ڈال دیں تو مکسچر یہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ انڈے اچھی طرح اس کے اندر انکورپریٹ ہو گیا اب اس کو آپ نے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا اب اس مکسچر میں ہم نے میدہ ڈالنا ہے میدے کی کونٹیٹی تین سو گرام ہے اس ریسپی کے اندر تو تین سو گرام میدہ لے کے دو کپ کے قریب بنے گا اس کو آپ نے سفٹ کر دینا مطلب کہ جالی میں سے گزار دینا تاکہ گھٹلیاں وغیرہ اس میں نہ بنیں سمپلی یہ دیکھیں اس طرح میدے کے ساتھ ہی اس میں بیکنگ پاودر جائے گا یہ بارہ گرام یا تین ٹی سپون بیکنگ پاودر ہے ایک ٹی سپون میں چار گرام ہوتے ہیں اور یہ اس کے اندر ڈال دیں گے بیکنگ پاودر اور کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ چینی ہے تھوڑا سا نمک ایک دو چھٹکیوں کے برابر نمک اس میں ڈال لیں اور اس کو اب ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اس بیٹر کے ساتھ میدہ مکس کر لیں گے تو یہ اس طرح کا مکسر بن جائے گا بیٹر بن جائے گا اب اس کے اندر ہم نے ونیلہ ایسنس ڈال لائیں یہ ونیلہ ایسنس ڈال جائے گا اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم یلو فوڈ کلر ڈال لیں گے جو کےک رسک ہوتے ہیں ہم کا کلر تھوڑا سا یلوش ہوتا ہے تو ہلکا سا ڈالیں بہت زیادہ نہ ڈالیں کہ بلکل یہ پیلا سا نہ ہو جائے اور اس کو جو ہے دوبارہ سے بیٹ کر لیں تھوڑا سا یہ اس طرح مکس کر لیں اب یہ ہمارا مکسر تیار ہو چکا ہے بیٹر تیار ہو گیا اس کو اچھی طرح فول کر لیں تاکہ ونیلہ اور جو کلر ہے وہ اس میں مکس ہو جائے اب اس کو ہم نے ایک مولڈ میں ڈالنا ہے یہ میں نے ایک مولڈ دیا ہے جو کہ دس انچ بائی آٹھ انچ ہے اور اس کو میں نے ایک پارچمنٹ شیٹ مطلب پارچمنٹ پیپر ہے یہ مل جاتا ہے مارگریٹ سے اس طرح یہ آپ کو ملے گا بیکنگ پیپر بھی لکھا ہوتا ہے اور یہ اس طرح شیٹ ہوتی ہے اس میں اس کو کاٹ کے اس کے اندر اچھی طرح آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کو ساتھ چپکانے کے لیے میں نے نیچے تھوڑا سا آئل سپریے کیا اب یہ جو بیٹر ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس میں یہ مکسر اس کے اندر آ جائے تھوڑا سا ٹیپ کر دیں کوئی ائر ببلز ہوں وہ نکل جائیں اور تھوڑا سا یہ لیول ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اس کو لیول کر دیں اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے بیکنگ کے لیے میں اون یوز کروں گا میرے پاس ایک اوٹی جی اون ہے اس کو میں یوز کر لوں گا اس کا تیمبریچر آپ نے جو رکھنا ہے وہ اون ایٹی پہ اس کو پچیس تیس منٹ کے لیے آپ بیک کریں گے بہترین بیک ہو جائے گا لیکن اون پری ہیٹ ہونا چاہیے پہلے تھنڈے اون میں کبھی بھی بیکنگ کے لیے میں اس کو اون میں ڈال رہا ہوں اور اس کو آدھے کھنٹے کے بعد نکالیں گے پھر اس کےک کو بیک کر لیا ہے تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کو میں نے اون میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں کہ اچھی طرح بیک ہو گیا اس پہ کلر بڑا اچھا آگیا ہے اب اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ اون سے نکالیں تو آپ نے اس کے اندر اس طرح کوئی بھی اگر یہ بلکل صاف نکل آئے تو مطلب آپ کا کیک ریڈی ہے اس کے ساتھ دیکھیں کچھ بھی کوئی بیٹر نہیں لگا ہوا مطلب بہترین یہ پکا ہوا ہے اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ بہت برائٹ کلر ہے اس کا تو اس کو پکڑ کے ادھر سے نکال لینا ہے بلکل آرام سے پکڑ کے ادھر اس کو نکال لیں اب یہ کیک تھوڑا سا ٹھنڈا ہوئے تو اس کا ہم نیچے سے یہ پیپر اتار دیں گے بڑے آرام سے اس کو آپ نے اپر سے اتار دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین جو ہے وہ کیک نیچے سے بھی کلر آیا اس کا سپونج بڑا اچھا اس کا بنا ہوئے اب یہ کیک سے ہو جائرہ کی کٹنگ کے لیے اس طرح کا ایک نائف یوز ہوتا ہے جس کو اس طرح دندے ہوتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ اور اس کو برابر تین حصوں میں پہلے ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے بعد میں اس کو دوسرے طریقے سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح اس کو یہاں سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم اور اب ان کے کیکس بنا جانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ کیکس کٹ دیں گے ہم اب یہ دیکھیں جی یہ کیکس اندر سے دیکھیں اور ان کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سائیڈوں سے بہت برائیڈ بہترین کلر آیا ہوا تو یہ سارے اب ہم نے ادھر سے کٹ دی ہیں وہاں یہ دیکھیں اب ان کو میں ٹرے میں نکالوں گا اور ان کو ہم دوبارہ سے بیک ہونے کے لیے رکھیں گے اچھا جی یہ کیکس میں نے لگا دی ہیں ایک ٹرے کے اندر مطلب جو ہم نے پیسز کیے تھے ان کو میں نے ٹرے کے اندر اس طرح رکھ دیا کیونکہ اب ہم اس کو ٹرے کریں گے اور یہ جو ہم نے کیک بیک کیا تھا بڑا اس سے تقریبا اس جیسی اڑھائی ٹریز پن گئی ہیں مطلب یہ دو پوری فل ہو گئی ہیں اور اوپر تھوڑے سے کیک ہمارے بس باقی ہیں تو میں یہ ٹریز لگا دوں گا جا کے اندر دوبارہ سے اب آپ نے تقریبا سو ایک سو دس دگری سیلسکیس پہ ان کو دوبارہ پکانا ہے ایک گھنٹے تک تقریبا پڑا رہنے دیں ہلکی اسی ہلکی آسا اس کو کر دیں اور ان کو ایک گھنٹے تک اندر پڑا رہنے دیں تاکہ یہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں ان کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور بلکل یہ کرسپی ہو جائیں گے پھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس طرح بہترین کلر آیا ہوا یہ دیکھیں اور بڑے زبردست طریقے سے یہ سارے کیکس پاک چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہترین کیکس بنے ہوئے ہیں اندر دخستہ بہترین مو کے اندر اچھی فیلنگ آرہی ہے فلیور اچھا ہے شوگر لیول بلکل برابر ہے کلر بہت پیارا ہے چائے کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں آپ کو بہترین اس کا ذائقہ ملے گا اصل میں یہ ریسپی ایک چینل ہے سویٹ ڈیزائنز بائی سارا اگر کوئی بندہ بیکنگ سیکھنا چاہتا ہے خاص طور پر اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے گھر پر تو گھر میں بزنس آپ بیکنگ کا کیسے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیکنگ کی ٹاپ نوچ ریسپیز جو کہ مہنگے کیکس ہوتے ہیں وہ ریسپیز آپ کو ان کے چینل پر ملیں گی میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو اور اس ریسپی کا بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے یہ انہی کی ریسپی ہے تو اس کو اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو ان کا چینل لازمی چیک کیجئے گا اس پر آپ کو بہت ساری بیکنگ کی ریسپیز ملیں گے میں ان لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کو لازمی چیک کریں تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ